مدر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیرمن تحریک انصاف کی توشہ خانہ کیس میں سزا موطلی کی دخواست پر سماد جاری ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارت دیئے کہ آج چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی پر فیصلہ کر دیں گے وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موطلی کی مخالفت کر دی ہے سماد کا عوال جان لیتے ہیں بیوری چیف اسلام آباد میاں شاہد سے میاں شاہد بتائیے گا آج لگتا ہے کہ آج یہ سماد جو ہے وہ منت کی انجام تک پہنچے گی اور مکمل ہوگی کیونکہ ابھی جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں امجد پرویز ان کے پرسیکریٹر کو نوٹس جاری کرنے کے نکتے پر جو ہے دلائل مکمل ہو گئے ہیں ابھی دوسرے نکتوں پر جو ہے وہ دلائل ان کے جاری ہیں امجد پرویز نے پی ٹی آئی کی اپیل میں اٹھائے گئے افرازات پر دلائل جو ہے وہ دیئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دار اختیار کا اس معاملے میں ایشو ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ قانون کہتا ہے کہ جو کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے اور اس والی بات جو ہے وہ دالت ہی آرڈر پاس کر سکتی ہے اور اس حوالے سے الیکشن ایکٹ کے امطابق سیشن پور جو ہے وہ کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے اور جس پر چیز نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گلتی ہے تو بھی یہ وہ ٹرائل کو خراب نہیں کرنے سکرے گی تو اس پر امجد پرویز نے کہا یہ کوئی ٹھیک ہے بہت شکریہ میاں شاہد